تصور ہے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی قربانی جو ہمیں ملتی ہے انسان انسانی تاریخ میں human history میں انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی جو ملتی ہے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی دو شروع کے اولاد حابل و قابل کی قربانی ہیں حابل و قابل کی قربانی کا تصور ہے اللہ تعالیٰ نے سورة المائیدہ آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ حابل و قابل کی قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ تم وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَيْا ابْنِ آدَمَ بِالْحَق آئی نبی آپ آدم علیہ السلام کی دو اولاد کے واقعے کو جو برحق واقعہ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَيْا ابْنِ آدَمَ بِالْحَق اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی قربانی کا لفظ کے ساتھ ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمِ تَقَبَّلِ مِنْ الْآخَرِ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی دوسری کی قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پاس تقوی نہیں تھا آگے وہ آ کر کیا کہا لَأَقْتُلَ النَّكْ میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا قتل کی دھمکی دے دی کیوں تمہاری قربانی قبول ہوئی اس لیے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے حسد کی آگ میں جل کے بھائی نے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی یاد رکھو یہاں پر اب سوچنے کی بات یہ ہے قصور کس کا ہے کیا جس کی قربانی قبول ہوئی قصور اس کا ہے یا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قصور اس کا ہے اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے اپنا جائزہ لیا کرو تمہیں اپنی کوتائی پہ نگاہ رکھنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ سامنے والے کی قربانی قبول ہوئی ان کے اوصاف کو اپنایا کرو اگر سورج کی روشنی میں چمگڑر کو نظر نہیں آ رہا ہے قصور سورج کی روشنی کا نہیں ہے چمگڑر کے آنکھوں کا ہے کوتا چشم تم اپنے چشم میں اپنے آنکھوں میں گریے بان میں جھاک کر دیکھو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے قصور ہو گیا اس کا اس نے اچھا کام کیا قصور ہو گیا اس کا نہیں تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے لیکن یہ عجیب تماشا ہے ہر ظالم کا یہی طریقہ ہوتا ہے یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گریے بان میں نہیں جھاکتا ہے کہ کیوں اللہ نے قبول نہیں کیا قابل نے بھی یہی کیا ہے اپنے گریے بان میں جھاکا نہیں ہے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تیری قبول ہوئی میں قتل کروں گا قبول ہوئی تو اچھی بات ہے تو بھی سوچ لے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے تقوی اور پرزگاری اندر لالیا کرو تقوی کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ہی آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے گوشت کا خون گوشت پوسٹ نہیں پہنچتا ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی تقوی چاہیے تقوی پیدا کیا کرو تقوی یہی ہے ہر عبادت کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام قربانی حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے حج ہو عمرہ ہو قربانی ہو روزہ ہو صدقات ہو خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو سب کا مقصد ہے حصول تقوی حصول تقوی تقوی حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے حضرین یہ دنیا کی پہلی قربانی ہے دنیا کی یہ پہلی قربانی ہے دنیا کی پہلی قربانی ہے